بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الصِّلَةُ وَهِيَ عَلَىٰ ظَرَبَيْنِ جُمْلَةٍ وَشِبِحِ جُمْلَةٍ وَالْجُمْلَةُ عَلَىٰ ظَرَبَيْنِ بِسْمِيَّةٍ وَفِعِلِيَّةٍ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلیہ وصحبہ اجمعین آج ہم صلح کی بحث پڑھ رہے ہیں اس میں موصول کی بحث ہم پڑھ چکے ہیں اس میں موصول خاصہ کی بحث پڑھے اس میں موصول مشترکہ کی بحث پڑھے یہ بہت دلچسپ بحث ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے صرف اس میں موصول سے بات کبھی پوری نہیں ہوتا اس میں موصول میں ابحام ہوتا ہے کلام میں جو معنی ہے اس کی وضاحت نہیں ہوتی صلح آتا ہے صلح آ کر اس کے معنی کی وضاحت کرتا ہے تو یہ اس میں موصول اپنے صلح کے ساتھ ملنے کے بعد بات پوری ہوتی ہے اسی لئے اس میں موصول کی تب تعریف کی گئی تھی المفتقرت الى صلح وعائد دن کے یہ الفاظ گزرے تھے کہ اس میں موصول محتاج ہوتا ہے ایک صلح کا اور ایک آئیت کا صلح اور آئیت آج سمجھنا ہے مثال کے طور پر جَا الَّذِي جَا الَّذِي ضَرَبْتُهُ اب میں نے ایک مثال بتایا جَا الَّذِي ضَرَبْتُهُ وہ آیا میرے پاس جس کو میں نے مارا تھا اب اس کے ترقیب ہمیں کرنا ہے جَا اَفَیْل اللَّذِي اس میں موصول ضَرَبْتُو فَیْل بَا فَائِل وہ ضمیر اس کا مفہول ہو کر صلح بن رہا ہے صلح میں ایک ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر ظاہر بھی ہو سکتی ہے پوشیدہ بھی ہو سکتی ہے تو یہاں جو ہے ضَرَبْتُو میں ظاہر ہے اور یہ لوٹ رہی ہے اللَّذِي کی اللَّذِي اس میں موصول ضَرَبْتُو سِلِے کے ساتھ مل کر جَا کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیہ خبریہ بن سمجھ میں آیا اب سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ ضَرَبْتُو یہ صلح ہے صلح میں ضَرَبْتُو جو ہا ہے وہ اس کا آئیت ہے دوسری اس کی مثال جَا الَّذِي عَبُوْهُ قَائِمٌ عَبُوْهُ قَائِمٌ دیکھیں یہ جملے فیلیہ نہیں ہے جیسے پہلی مثال میں ضَرَبْتُو جملے فیلیہ تھا جَا الَّذِي عَبُوْهُ قَائِمٌ وہ آیا جس کے باپ کھڑے ہیں جَا فِل الَّذِي بُلتی جائیے اس میں موصول اور پھر عَبُوْهُ مُزَافِ مُزَافِ لے ہوکر مُبْتَدَا قَائِمٌ اس کی خبر عَبُوْهُ قَائِمٌ مُبْتَدَا خبر ہوکر کے اس میں موصول کا سلح سلح میں ایک آئیت ہے کہاں ہے آئیت عَبُوْهُ عَبُوْهُ ہے نا تو جس کے باپ کھڑے ہیں تو کلام سے جوڑتا ہے اس میں موصول سے جوڑتا ہے تو اس میں موصول اپنے سلح کے ساتھ مل کر کے جا کفائل جَا الَّذِي عَبُوْهُ قَائِمٌ تو ہمیں سلح سمجھنا ہے بولیے کیا سمجھنا ہے سلح سلح جو ہے یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا بولیے سلح یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا اب جملے کی بحث تم پڑھیں جملہ ہوگا تو یا تو جملہ اسمیاں ہوگا یا جملہ خبریاں جملہ اسمیاں ہوگا جملہ انشائیہ سلح نہیں بن سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خبریاں نہیں ہوتا جملے سلح جو ہوتا ہے جو جملہ بن کر آتا ہے وہ خبریاں ہی ہونا چاہیے انشائیہ نہیں ہونے چاہیے چاہے خبریاں فعلیاں کی شکل میں ہو خبریاں چاہے جملہ اسمیاں کی شکل میں ہو دوسری بات بتائیں گے شبہ جملہ کی سلح جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا جملہ ہوگا تو فعلیاں ہوگا یا اسمیاں ہوگا جملے فعلیاں ہو یا جملے اسمیاں ہو وہ خبریاں کا ہونا ضرور ہے بعض جملے فعلیاں رہتے ہیں مگر جملے انشائیہ ہوتے ہیں جملے انشائیہ نہیں ہونا چاہیے جملے فعلیاں ہو تو کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مولی ہے جملے فیلیہ ہو تو خبریہ ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے انشائیہ نہیں ہونا چاہیے اب پہلی بات آئی اس میں موصول کا صلح جملہ آ رہا ہے دوسری بات بتائیں گے شبہ جملہ جملہ نہیں ہے شبہ جملہ ہے شبہ جملہ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہے جیسے مثال کے طور پر اس کی تین شکلیں صاحبی کتاب بتائیں پہلی شکل زرف کی بتائیں پہلی شکل زرف جیسے ہے جا اللہ دی اندکا اب دیکھئے جا اللہ دی اندکا اندکا زرف مکان ہے زرف میں یا تو زمانہ ہوتا ہے یا مکان ہوتا ہے پڑھ کے آئے ہوں گے کتابوں میں جا اللہ دی اندکا اب اللہ دی اس میں موصول ہے اندکا زرف ہے اب زرف میں شبہ جملے میں ایک فعل پوشیدہ ہوگا استقرر اندکا اب استقرر اندکا مل کر کے سلا بنے گا جار مجرور بھی آتا ہے اللذی فی الدار جا اللذی فی الدار جا اللذی فی المدرسة جا اللذی فی المطبخ اللذی اس میں موصول ہے فی الداری فی المدرسة فی المدبخی یہ جار مجرور مل کر کے صلاح بن رہا ہے مگر یہ شبہ جملہ ہے شبہ جملے کے لیے پوشیدہ میں ایک استقرہ فعل ہوگا وہ فعل سے مل کر کے صلاح بنے سمجھنا ہے تیسے شکل ہے صفت سری صفت سری کا تذکرہ جس سے پہلے گزرا ہے فائل مفعول صفت مشبہ الزارب المذروب الحسن اس کی مثالیں گزری ہیں اب یہ شبہ جملہ ہے یہ کیسا بنے گا اس کی تفصیلات ہم آج ہی پڑھنے کی کوشش کریں تو فَأَمَّا الصِّلَةُ اس میں موصول کا صلح فَهِيَ عَلَىٰ ذَرْبَيْنِ اس کی کتنے قسمیں ہیں دو بولتے چلے جائیں جملت ایک صلح کی قسم ہے جملہ بولیے ایک صلح کی قسم ہے جملہ اور دوسری قسم ہے شبہ جملہ بولیے دوسری قسم ہے شبہ جملہ والجملت عَلَىٰ ذَرْبَيْنِ جملہ کی دو قسمیں ہیں اور شبہ جملہ تین قسم کا ہوگا جملہ کتنے قسم کا ہوگا دو اسمیت وفعلیت بولیے اسمیت وفعلیت وہ جو جملہ اس میں موصول کا صلاح بن کر آرہا ہے یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا ان دونوں کے لئے دو شرطیں ہونا ضروری ہے بولیے نی ان دونوں کے لئے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ خبریہ ہو بولیے خبریہ ہو نا ضروری خبریہ کس کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال ہو بولو جس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال ہو جملہ انشائیہ میں سچ جھوٹ کا احتمال میں نے چیز لے آپ کو بیج دیا بیعتو میں نے بیج دیا اگر یہ خبر دینے کے لئے ہے تو جملہ خبریہ ہوگی اگر اس کو جملہ انشائیہ بھی بنا سکتے ہیں اسی لیے جا الَّذِي اِذْرِبْهُ کو آپ صلاح نہیں بنا سکتے ہیں اِذْرِبْ سرجوہ میں صحیح نہیں ہوتا اس کا جا الَّذِي اِذْرِبْهُ وہ آیا جس کو تمار تمار اس کو اس کا معنی بھی صحیح نہیں ہوتا تو حکم میں آپ نے انشاء کی قسمیں پڑھی ہوگی جو انشائیہ ہیں وہ صلاح نہیں بن سکتا دوسری شرط یہ ہے کہ اس جملے خبریہ میں یا اسمیاش ہو یا فعلیہ ہو ایک ضمیر ہو بولیہ کیا ہو جو موصول کے مطابق کس کے مطابق ہو الَّذِي ہے تو ہوا اے گا الَّذِانی ہے تو ہم آئے گا الَّذِينَ ہے تو ہم آئے گا یہ ہم ضمیر کہا آئے گی سلے میں آئے گی کہا آئے گی اب یہ ایک بات یہ بتائیں گے یہ جو سلے میں ضمیر آ رہی ہے کبھی تو ظاہر ہو کر آئے گی کبھی پوشیدہ ہو کر آئے گی بہت آسان ہے سمجھنا وَشَرْتُهَا أَمْرَانُ ان کے لیے دو شرطیں کس کے لیے جملے اسمیہ جملے فعلیہ کے لیے دو شرط احدوہما ان دونوں میں سے ایک ان تکون خبریتا کہ وہ خبریہ ہو انشائیہ نہ ہو جملے فعلیہ انشائیہ بھی ہوتے ہیں سمجھنا جملے فعلیہ خبریہ بھی ہوتے ہیں سلہ کون بنتا ہے جملے خبریہ بنتا ہے آنی میری مراد خبریہ سے محتملتا جس میں احتمال ہو سچ اور جھوٹ کا جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو جیسے جَا الَّذِي أَبُوهُ قَائِمٌ جملے اسمیہ خبریہ بن رہا خبریہ ہونا ضروری ہے اب کہنے والا سج بھی کہہ سکتا ہے جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے ایسی چیز خبریہ بنتی ہے فَلَا يَجُوذُوا آپ کے لیے جائز نہیں ہے جَا الَّذِي اِذْرِبُهُ فِعْلِ عمر ہے جملے خبریہ نہیں ہے جملے انشائیہ ہے جَا فِعْلَذِي اسمیں موصول اِذْرِبُهُ سِلَا بَنَائیں تو ضمیر اللَّذِي اسمیں موصول کی طرح لٹائیں ایسا تو ہوگا نہیں بھی اِذْرِبُهُ تُو مار اس کو والا اور یہ بھی جائز نہیں جَا الَّذِي بِعْتُكَهُ وَایَا میں نے بیچا اس کو تجھے اِذَا قَصَدتَ بِهِ الْإِنشَاءَ اگر تیرا ارادہ انشاء کا بیج دیا بیج دیا کا معنی انشاء ہے اگر انشاء کی نیت ہے تو پھر انشاء نہیں بن سکتا ہے اگر خبر ہے تو بن سکتا ہے بِخِلافِ جَا الَّذِي أَبُوهُ قَائِمٌ اس کی ترقیب کرو گے بڑا چلو کرو جلدی جَا اَفِلَ الَّذِي اسمِ مُوصول عَبُو مُزَافِهُ زَمِر مُزَافِلے مُزَافِلے سے ملکر مرکبی اضافی ہو کر مُبْتَدَا قَائِمٌ خَبْر مُبْتَدَا اپنی خبر سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر سلعہ موصول اپنے سلعے سے ملکر فائل جَا اَفِل کا جَا اَفِل اپنے فائل سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو یہ نہ ہوئے اس کو سمجھے بغیر آپ نوک کی باری کیا نوک سے وَجَا الَّذِي ذَرَبْتُهُ آپ بولیں اس کی ترقیب جَا الَّذِي ذَرَبْتُهُ آپ بولیں کہنا ہوا جَا اَفِل اب ان دونوں مثالوں کو آپ دیکھیں جو سلعہ بن کر آرہا ہے پہلی مثال میں جملہ اسمیہ ہے اور دوسری مثال میں جملہ فیلیہ ہے ان دونوں مثالوں میں جو سلعہ بن کر آرہا ہے اس میں ایک ضمیر ہے اور وہ ضمیر اسم موصول کے مطابق وَالثَانِي أَن تَكُونَ مُشْتَمِلَةً عَلَىٰ ظَمِيرٍ مُتَابِقٍ لِّلْمَوصول وہ مشتمل ہو ایسی ضمیر پر جو موصول کے مطابق ہو یعنی سلاب میں ایک ایسی ضمیر ہو جو کس کے مطابق ہو موصول کے مطابق ہو فِی افراد ہی بولیے فِی افراد ہی اس کے مفرد ہونے میں وَتَسْنِيَتِهِ وَتَسْنِيَتِهِ اس کے تصنیعہ میں وَجَمْعِهِ اس کے جمعہ میں وَتَذْكِيرِهِ وَتَانِيسِهِ اس کی تذکیر و تانیس میں جیسے جَا الَّذِي أَكْرَمْتُهُ اب دیکھئے الَّذِي اس میں موصول ہے مذکر واحد کے لئے استعمال ہوتا ہے اکرمتُهُ میں جو سلابن کر آرہا ہے اس میں ایسی ضمیر ہے جو مذکر واحد کے لئے استعمال وَجَاَتِ الَّتِي أَكْرَمْتُهَا وَجَاَتِ الَّتِي أَكْرَمْتُهَا الَّتِي اس میں موصول ہے اکرمتُهَا اس کا سلاح ہے سلے میں زمیر ہا الَّتِي اس میں موصول کے مطابق ہے وَجَاَ الَّذَانِ أَكْرَمْتُهُمَا بُلیئے وَجَاَ الَّذَانِ أَكْرَمْتُهُمَا اس کی ضمیر کی تفصیل سنائی ہے الَّذَانِ اس میں موصول تصنیع مذکر کے لئے ہے اکرمتُهَا مطابق ہے وَجَأَتِ اللَّتَانِ أَكْرَمْتُهُمَا اب دونوں زمیر ہما ہی ہے مذکر و مونس کے لئے استعمال ہوتی ہے اب ہم پہلی زمیر کو دیکھ کر کہیں گے وہ مذکر کے لئے تھی دوسری زمیر دیکھ کر کہیں گے وہ مونس کے لئے تھی کیونکہ وہاں اس میں موصول مونس ہے وَجَأَ الَّذِينَ أَكْرَمْتُهُمْ اَكْرَمْتُهُمْ وہ لوگ آئے جن کا میں نے اکرام کیا اَكْرَمْتُهُمْ سِلَا بن رہا ہے سلے میں ہم ضمیر ہے جو اس میں موصول الَّذِينَ کے مطابق ہے وَجَأَتِ اللَّاتِ أَكْرَمْتُهُنَّ وَجَأَتِ اللَّاتِ أَكْرَمْتُهُنَّ میرے پاس وہ عورتیں آئیں جن کا میں نے اکرام کیا اب دیکھئے ہیں اَكْرَمْتُهُنَّ میں ایک آئید ہے جو ضمیر کی شکل میں ہے وہ اللَّاتی کے مطابق ہے امید ہے سمجھ میں آئے وَقَدْ يُحْذَفُ الذَّمِيرُ اب یہ بات سمجھنی ہے سلے میں بولیے جو ضمیر آ رہی ہے کبھی ظاہر ہو کر آئے گی کبھی پوشیدہ ہو کر آئے گی اب پوشیدہ جو ضمیر ہوگی وہ بھی اس میں موصول کے مطابق ہو مفرد ہونے میں تسنیہ ہونے میں جمع ہونے میں مذکر ہونے میں وہ اس میں موصول کے مطابق ہو وَقَدْ يُحْذَفُ الذَّمِيرُ ضمیر کبھی کبھی حذف کی جاتی ہے اب وہ جو ضمیر حذف ہوئی ہے مرفو بھی ہو سکتی ہے منصوب بھی ہو سکتی ہے مجرور بھی ہو سکتی ہے مجرور ہونے کے دو طریقے ہیں بھولیے کتنے طریقے ہیں ایک ہے حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو جائے ایک مضافلے کی وجہ سے مجرور بس اتنا سمجھنا وَقَدْ يُحْذَفُ الزَّمِيرُ کبھی کبھی ضمیر محضوف کی جاتی ہے سَوَاُن كَانَ الزَّمِيرُ مَرْفُوعًا یوں عبارت ہے سَوَاُن كَانَ مَرْفُوعًا برابر ہے کہ وہ ضمیر مرفو ہو جیسے قرآن مجید میں یہ آیت ہے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِعَتٍ اَيُّهُمْ أَشَدُّ البتہ ضرور کھیچے گے ہم ہر جماعت سے اس کو جو زیادہ سخت ہے رحمان پر اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّةِ یہی آیت ہے عِتِيَّة ہے یا آخر کچھ ہے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِعَتٍ عِتِيَّةِ اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّةِ پوری عبارت دیکھ لینا وہ ہم ضرور کھیچیں گے نکالیں گے ہر جماعت میں سے گویا کہ ہر جماعت میں زبان کے سخت اور مزاج کے سخت لوگ ہیں اس لیے صف سے زیادہ معافی کی امید اس کو ہے جو نرم زبان رکھتا ہے نرم مزاج رکھتا ہے حضرت کی طرح جو آدمی سخت مزاج ہے سخت زبان ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ایک ایک کو الگ کرے گا اللہ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک کو پکڑ کر سزا دے گا اب ہمیں یہاں سوچنا ہے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِئَةٍ اَيُّهُمْ أَشَدُّ اَيْا الَّذِي هُوَا أَشَدُّ اس آیت میں اَيْ اس میں موصول ہے بولیے اَيْ اس میں موصول ہے اَيْ کیا ہے اس میں موصول اور اَشَدُّ فَيْل ہے بولیے اَشَدُّ فَيْل ہے جس میں زمیر پوشیدہ ہے جو آئید ہے اس میں موصول کی طرح اور وہ مرفوع ہونے کی وجہ سے اس میں موصول کی مطابق اَيْهُمْ هُوَا أَشَدُّ اَيْ بولیے اَيْهُمْ هُوَا أَشَدُّ تو ترجمہ کیا کر رہے ہیں اَيْ الَّذِي هُوَا أَشَدُّ دیکھو اَيْ اس میں موصول ہم زمیر جماعت کی طرح لوٹ رہی ہے ہُوَا أَشَدُّ یہ ہُوَا أَشَدُّ دیکھیں ہُوَا مُبْتَدَا اَشَدُّ خَبْر مُبْتَدَا خبر ہو کر اَيْنْ اس میں موصول کا صلاح بن رہا ہے یہ جو ہوا ہے حالت رفی میں ہے مُبْتَدَا ہونے کی وجہ سے اب جو محضوب زمیر صلاح بن کر آ رہی ہے یہ مرفوع ہے سَوَا أَن كَانَ مَرْفُعَنُ اَوْ مَنْسُوبَنْ بُلیئے جو محضوب زمیر ہے وہ منصوب بھی ہو سکتی وَمَا عَمِلَتْ اَيْدِيهِمْ اصل میں ہے وَمَا مَا اس میں موصول ہے بُلیئے عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ بُلیئے عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ عَمِلَتْهُ میں جو ہُو زمیر ہے کیا ہے وہ شیدہ ہے اب ہُو زمیر کہاں لوٹ رہی ہے ماں اس میں موصول کی طرح ماں اس میں موصول کی طرح تو اس کی ترقیب کیا ہوگی وہ لی ہے عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ عَمِلَتْ فَيْل ہُو زمیرِ مُتَّسِلْ بَنْسُوبَ اَيْدِيهِمْ مُزَاف مُزَافِلِهِ ہو کر کے عَمِلَتْ کا فائل عَمِلَتْ اَيْدِيهِمْ پورا جملے فیلیہ ہو کر ماں اس میں موصول کا سلا سلے میں ایک زمیر ہے وہ زمیر منصوب ہے بولیے کیا ہے عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ اَيْدِيهِمْ کیا ہے عَمِلَتْ کا فائل ہے قَرَأَ غَيْرُ هَمْزَتَ وَالْقِسَائِ وَالشُعْبَ عَمِلَتْهُ بِالْحَائِ عَلَى الْأَصْلِ سورہِ حیثن کی آیت ہے نا قرآن مجید میں عَمِلَتْهُ ظاہر ہے کیا پوشیدہ ہے وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ دیکھ لو ذرا وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ دیکھ لو جلد تو وَمَا عَمِلَتْ قَرَأَ غَيْرُ حَمْزَتَ وَالْقِسَائِ وَالشُعْبَ حَمْزَا اور قِسَائِ اور شعبہ کے علاوہ انہوں نے عَمِلَتْهُ بِالْحَائِ عَلَى الْأَصْلِ اصل کے مطابق پڑھا ہے ظاہر کیا ہے وَقَرَأَ هَا أُولَئِ ان حضرات جنہ حضرات کے نام لیے گئے انہوں نے بِحَذْفِهَا اس کے حضر کے ساتھ پڑھا ہے تو گئے دو قراتیں ہمارے سامنے آگئے بہرحال ظاہر کرو یا پوشیدہ کرو وہ ضمیر ظاہر ہے پوشیدہ نہیں جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ ظاہر ہے پوشیدہ نہیں اَوْ مَخْفُوضًا قرآن ایسا یاد رہنا چاہیے یہ ضمیر بھی یاد ہونے چاہیے اَوْ مَخْفُوضًا بِالْعِضَافَتِ جیسے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ اصل میں تھا قاضی ہی فَقْضِ تو فیصلہ کر مَا جو انت قاضی ہی جو کچھ تو کرنے والا ہے مَا اس میں موصول ہے بولیے مَا اس میں موصول ہے انت کیا ہے مبتدہ ہے قاضی ہی مذافلے ہو کر کے انت کی خبر ہے مبتدہ خبر ہو کر مَا اس میں موصول کا سلح ہے سلح میں ہے ایک زمیر ہے وہ زمیر مجرور ہے اضافت کی وجہ سے اور وہ پوشیدہ ہے جیسے شاعر کا قول ہے سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلَا پڑی ہے سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلَا وَيَأْتِكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تُزَوِّدِي وَيَأْتِكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تُزَوِّدِي سَتُبْدِي انْقَرِيب ظاہر کریں گے عَبْدَ يُبْدِي سَتُبْدِي انْقَرِيب ظاہر کریں گے لَكَ تیرے سامنے تیرے لیے الْأَيَّامُ دِن یعنی دن تیرے سامنے انْقَرِيب ظاہر کریں گے مَا كُنْتَ جَاهِلَا جس سے تُو بے خبر ہے جس سے تُم نواقف ہوتھے جس سے تُم نواقف تھے وَيَعْتِيكَ بِالْأَخْبَارِي اور تمہارے پاس خبریں لائے گا وَيَعْتِيكَ تیرے پاس لائے گا بِالْأَخْبَارِ خبریں کون لائے گا مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي جسے تُم نے زاد راہ نہیں دیا تھا یعنی راستے کا خرچ نہیں زَوَّدَ يُزَوِّد تو زاد توشے کو کہتا ہے مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي جس کو تُم نے توشہ نہیں دیا اب دیکھئے یہاں محل استشحاد مَا كُنْتَ جَاهِلَهُ ہے جس سے تُو جاہِل ہے مَا كُنْتَ جَاهِلَهُ مَا اسمِ موصول ہے کُنْتَ مِ کَانَ افعالِ فیلِ ناقص ہے تا اس کا اسم ہے جاہِلَهُ مُزَاف مُزَافِلِهُ ہو کر کے اس کی خبر ہے اور فیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مَا اسمِ موصول کا سلاح بن رہا ہے اب سلے میں ایک ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے اور جو پوشیدہ ضمیر ہے وہ مجرور ہے کس کی وجہ سے اضافت کی وجہ سے بولیے کس کی وجہ سے اے مَا كُنْتَ جَاهِلَهُ سمجھ میں آیا ہے اَوْ مَخْفُوضًا بِالْحَرْفِ یا حرفِ جرکی وجہ سے مجرور ہوگا اور وہ پوشیدہ ہوگا یَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ آیت کا دوسرا ٹکڑا وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ مِنْهُ یہ مِنْهُ پوشیدہ ہے پہلی میں آیا ہے ظاہر ہے مِنْهُ بعد میں پوشیدہ ہے وہ کھائیں گے ان چیزوں میں سے جن سے تم کھاتے ہو وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ مِنْهُ وہ پیے گئے ان میں سے جس میں سے تم پیتے ہو سمجھ میں آیا تو یہاں تَشْرَبُونَ مِنْهُ یہ مِنْهُ میں جو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے مِمَّا میں ما اسم موصول کی طرف وہ مجرور ہے بولیے وہ مجرور ہے قول الشاعر شاعر کا قول پڑھئے نُسَلِّ لِلَّذِي سَلَّتْ قُرَيْشٌ نُسَلِّ لِلَّذِي سَلَّتْ قُرَيْشٌ وَنَعْبُدُهُ وَإِن جَهَدَ الْأُمُونُ وَنَعْبُدُهُ وَإِن جَهَدَ الْعُمُونُ آمم ہم اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں بولیے ہیں ہم اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں نُسَلِّ کا معنی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں سلہ یسلی لِلَّذِي سَلَّت قُرَيْشًا جس کے لئے قُرَيْش نے نماز پڑھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لئے جس کے لئے قُرَيْش نے نماز پڑھی وَنَعْبُدُهُ ہم عبادت اس کی کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں وَإِن جَهَدَ الْأُمُومُ اگرچہ عام لوگ انکار کریں جَهَدَ يَجَهَدُ انکار کرنا اگرچہ عام لوگ اس کا انکار کریں اس میں جو محل استشحاد ہے سلط لہو قرائشن ہے لِلَّذِي سلط لہو قرائشن اب سلط قرائشن سلا بن رہا ہے لِلَّذِي کا نُسَلِّ فِعْلِ مُذَارِ ہے جمع متکلم کا سیغہ ہے لِلَّذِي اس میں محصول ہے اور سلط قرائشن اس کا سلا ہے سلے کے اندر ایک زمیر پوشیدہ ہے اور وہ جو زمیر پوشیدہ ہے حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے یعنی اتنی باتیں صاحبِ کتاب اس مثال کو دے کر بتا رہے ہیں نُسَلِّ لِلَّذِي سلط لہو قرائشن اب اس کے اندر آؤ بھی تفصیلات ہیں آسان بحث نہیں ہے سلے کی اور بھی اس میں تفصیلات ہیں یہ مختصر کتاب ہے کیا علم ہوگا صاحبِ کتاب اللہ میں اپنے حشام وَفِي هَذَا الْفَسْلِ تَفَاصِلٌ تَفَاصِلُ كَثِيرًا اس فصل میں اور بھی بڑی تفصیلات ہیں لَا يَلِيقُ بِهَا هَذَا الْمُخْتَصَرِ یہ مختصر کتاب اس کے لائق نہیں ہے تو جملے کی بحث ختم ہوئی جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فیلیہ ہوگا جملہ چاہے فیلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو وہ خبریہ ہونا چاہیے جملہ چاہے اسمیہ ہو یا فیلیہ ہو وہ خبریہ ہونا چاہیے دوسرا ہے کہ اس میں ایک آئید ہو جو اس میں موصول کے مطابق ہو اتنی بات بیان کر دیں پھر ایک بات بتا دی اس میں سلے کے اندر جو ضمیر آ رہے ہیں کبھی ظاہر ہو کر آتی ہے کبھی پوشیدہ ہو کر جو ضمیر پوشیدہ ہو کر آ رہی ہے سلے میں کبھی وہ حالت رفی میں ہوگی کبھی حالت نصبی میں ہوگی کبھی حالت جرری میں ہوگی حالت جرری میں جو ہوگی کبھی اضافت کی وجہ سے حالت جرری میں ہوگی کبھی حرف جرکی وجہ سے پوری بات کا خلاصہ ہم نے بیان کر دی دوسری شکل سلے کی شبہ جملہ بولیے کیا ہے وَشِبْهُ الْجُمْلَةِ ثَلَاثَةُ اَشْيَاءَ سلہ شبہ جملہ بنتا ہے اس کی تین شکلیں ہیں یا تین چیزیں پہلی شکل الظرف جیسے الَّذِي عِندَكَ دوسری شکل جار مجرور الَّذِي فِي الدَّارِ تیسری شکل وَالصِّفَةُ السَّرِيحَةُ وَذَٰلِكَ فِي سِلَةِ الْوَالِفْ لَامِ اس میں موصول میں آتا ہے کیے سلے میں آتا ہے وَذَٰلِكَ فِي سِلَةِ الْوَالِكِ سِلَةِ میں آتا ہے وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ اس کی شرع صفت سریح کیا ہے اس سے پہلے گزر چکی ہے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھ میں آیا الیف لام اس میں موصول اس وقت بنے گا جب اس کے بعد اس میں فائل آئے اس میں مفعول آئے یا صفت ہے مشبہ اس میں تفضیل نہیں آئے تو یہ شرطیں ہیں لیکن ظرف کے لئے جار مجرور کے لئے کیا شرط ہے وَشَرْتُ الظَّرْفِ وَالْجَارِ وَالْمَجْرُورِ اَنْ يَكُونَا تَعْمَئِنِ دیکھئے پورا کلام ہونا ضروری الَّذِي میں اس میں موصول میں ابحام ہوتا ہے اس ابحام کو سلہ دور کرتا ہے اگر سلے میں بھی ابحام ہو تو کیسے بات پوری ہوگی وَشَرْتُ الظَّرْفِ وَالْجَارِ وَالْمَجْرُورِ اَنْ يَكُونَا تَعْمَئِنِ ظرف اور جار مجرور کی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں کے دونوں تام ہو فَلَا يَجُوزُ جائز نہیں ہے جَا الَّذِي بھی کا وہ آیا جو تیرے ساتھ وَلَا یہ بھی جائز نہیں ہے جَا الَّذِي أَمْسِ لِنُخْصَانِهِمَا ان کے نقصان کی وجہ سے یعنی بات پوری نہیں ہوئی حَكَلْ وَحَكَلْکِسَائِيُّ امام کسائی نے حقایت کیا نَزَلْنَا الْمَنِزِلَا پڑی ہے نَزَلْنَا الْمَنْزِلِ اللَّذِي أَلْبَارِحَتَا اللَّذِي أَلْبَارِحَتَا یہ شاعر ہے یہاں بھی ہم اس مکان میں اترے نَزَلْنَا الْمَنِزِلَا پڑی ہے ہم اس مکان میں اترے اللذی البارحت جو گزشتہ رات تھا البارحہ گزشتہ رات اللذی نزلنا البارحت دیکھئے نزلنا البارحت لیکن صاحب کتاب کہہ رہے ہیں نخصان ہونے کے باوجود بھی صلح بن جائے اس کی جو مثال امام کیسائی نے دیا بہت شاد ہے پہلی بات یہ معلوم بھی کہ ظرف اور جار مجرور کے صلح بننے کے لیے تام ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فعل محضوف سے متعلق ہونا ضروری وَإِذَا وَقَعَ الظَّرْفُ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ سِلَةً جب ظرف اور جار مجرور صلح واقعی ہو کانا دونوں کے دونوں متعلق ہوں گے بِسِعْلٍ مَحْضُوفٍ وُجُوبًا وَاجِبی طور پر فعل محضوف سے متعلق ہوں تقدیر ہو تقدیری عبارت کیا ہوگی استقرر وَالْزَمِيرُ الَّذِي كَانَ مُسْتَطِرًا فِي فِي الْفِعْلِ استقرر میں ایک زمیر ہوتی ہے ہوا زمیر ہوا زمیر وَالْزَمِيرُ الَّذِي كَانَ مُسْتَطِرًا فِي الْفِعْلِ وہ زمیر جو فعل میں مستطر ہے انتقل منہو الیہما وہ ان دونوں کی طرف لوٹے گی یعنی زرف کی طرف جار مجرور اس میں موصول کی طرف لوٹے گی چاہے وہ زرف کا اس میں موصول ہو یا جار مجرور کا اس میں موصول ہو ان دونوں کی طرف لوٹے گی تو گیا مثال اس کی ہمیں دینا پڑے گا یا کوئی مثال دی صاحبِ کتاب نے اب دیکھئے مثال جَا الَّذِي اندکا جَا الَّذِي اندکا ایک مثال ہے جَا الَّذِي فِي الدَّارِ یہ ایک دوسری مثال ہے اب جَا الَّذِي عِنْدَكَ کیسا بنے گا جَا اَفِل الَّذِي اس میں موصول استقررہ فعلِ محضوف اندکا کیا مضاف مضافلِ حُکر کے اس سے مطالق ہوگا استقررہ اندکا جملِ فعلیہ ہوگا ہوا ضمیر اس میں ایک فائل ہے ہوا ضمیر فائل ہے جو الَّذِي کی طرح لوٹ رہی ہے ایسے ہی الَّذِي فِي الدَّارِ اے الَّذِي استقررہ فِي الدَّارِ سمجھ میں آیا تو ہمیں فعلِ محضوف سے متعلق کر کے اسے شبہِ جملہ بنا تو پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا اس میں موصول کا جو سلح بنتا ہے یا جملہ بنے گا یا شبہِ جملہ بنے گا جو جملہ بنے گا یا اسمیہ ہوگا یا خبریہ ہوگا جملہِ اسفیلیہ ہوگا یا جملہِ اسمیہ ہوگا اب اس کے لیے دو شرطیں ہیں یہ ایک ہے خبریہ کا ہونا پھر اس کے اندر ایک آئیت کا ہونا جو اس میں موصول کے طرف ہے اب آئیت کی بحث کرتے ہوئے صاحبِ کتاب نے بتا وہ آئیت کبھی ظاہر ہوگا کبھی پوشیدہ ہوگا جو پوشیدہ ہوگا کبھی حالتِ رفی میں ہوگا حالتِ نسبی میں ہوگا حالتِ جرری میں ہوگا جر بل اضافت ہوگی یا جر بحرفِ الجر ہوگی اس طریقے سے سمجھنا دوسری شکل صلاح بننے کی شبہِ جملہ شبہِ جملہ ہے یا تو ظرف ہوگا یا جار مجرور ہوگا یا صفتِ سریحہ ہے صفتِ سریحہ کے لیے پہلی شکلیں بتائی گئی پہلے اس کی تفصیل آئی تھی البتہ ظرف اور جار مجرور کے لیے دو شرطیں بتائیں پہلی شرط بتائیں یہ وہ تام ہونا چاہیے ناقص نہیں ہونا چاہیے دوسری شرط بتائیں کہ وہ فعلِ محضوب سے متعلق ہوں گے اگر اس ترتیب سے شبہِ جملہ صلاح بنے گا تو صلاح بن سکتا ہے ورنہ صلاح نہیں بن سکتا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ